بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں ریحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل رہن لائبریری خواتین و حضرات آج میں آپ کو بتخوں کے بارے میں حیران کن حقائق بتاؤں گا ڈانلڈ ڈک کے کارڈون دیکھنے والے بچوں کو تو بتخوں سے محبت ہو جاتی ہے لیکن کرکٹ میں صفر پر آؤٹ ہونے والے کھلاڑی بتخ سے خاصی نفرت کرتے ہیں ویسے تو تالابوں یا آفشاروں میں تیرنے والے تمام پرندوں جیسے بگلا راج ہنس اور اسی انواع کے تمام پرندوں کو مجموعی طور پر بتخ ہی کہا جاتا ہے لیکن میں آپ کو صرف بتخ یعنی گھروں میں پالی جانے والی عام بتخوں کے بارے میں حیران کن حقائق بتاؤں گا بتخوں کی زبان میں ہڈی ہوتی ہے بتخ کی کین کین کی آواز محول سے متاثر ہوتی ہے تمام بتخوں کے کین کی آواز ہر علاقے میں تھوڑی مختلف ہوتی ہے بتخوں کے پر واٹر پروف ہوتے ہیں حتیٰ کہ جب بتخ پانی میں گھوٹا لگاتی ہے تو اس کے پروں کا نچلا حصہ بلکل خوشک ہوتا ہے نر بتخ کی آواز مادہ بتخ کے مقابلے میں بہت ہلکی ہوتی ہے بتخ کے نر یا مادہ ہونے کی پہچان ان کی آواز سے بھی کی جاتی ہے مادہ بتخ بہت تیز بولتی ہے جبکہ نر بتخ آرام سے سرگوشی ہی کر پاتا ہے بتخ کے انڈوں سے نکلنے والے بچے انڈوں سے نکلتے ہی جس مخلوق کو دیکھتے ہیں اسی کی خصوصیات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں بتخیں جب کتار میں سوتی ہیں تو ان میں سے ایک بتخ کتار سے باہر اس طرح سوتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ آدھ کھلی اور دماغ بھی آدھا جاگہ ہوا ہوتا ہے یہ بتخ آرام کے ساتھ ساتھ پہرے داری بھی کر رہی ہوتی ہے کبھی کبار بتخ پنجروں میں ہوا کی آمد و رفت کی کمی خراب خوراک یا پھر بوریت کی وجہ سے بھی بتخ خور بن سکتی ہے قبل از تاریخ میں بتخ کی ایک قسم کا قد گھوڑے سے بھی انچا ہوتا تھا ڈرو مونس نامی اس مخلوق کا قد تین میٹر یا نو فٹ آٹھ انچ اور وزن سات سو تیس کلو گرام ہوتا تھا بتخوں کو ہر وقت روٹی پاپکان یا اس طرح کی چیزیں کھلانا ان کی صحت کے لیے متوقع طور پر نقصان دے ہے بنگلہ دیش کے کسان مرگیوں کی بجائے بتخوں کو پالنا پسند کرتے ہیں اصل میں وہاں آئے دن سلاب آ جاتے ہیں ایسے میں مرگیاں تو ڈوب کر مر جاتی ہیں لیکن بتخیں تیارنے کی وجہ سے بچ جاتی ہیں